اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور میری دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے آباد رہے تو اسی لیگ دعا کے ساتھ آج پیوڑی شروع کرتے ہیں اور ابھی ٹائم تقریباً ساڑھے پانچ کا ہوا ہے لیکن آج گرمے میں کچھ کمی ہے کیونکہ آج ہوا چلی ہی ہے لو بھی اتنی زیادہ نہیں تھی آج تو امی جہاں وہ یہ دیکھے گوبر سے گھٹی کر رہی ہیں اسلام علیکم ابھی جہاں ہم شان کی کھانے کے لیے لکڑے وغیرہ بنا رہے ہیں کیونکہ لکڑے تو ہماری نہیں ہیں کپاس کی جو ایک دم بست سے جائیں اور اٹھا کر لے آئیں تھوڑا سی گھٹری سی ہمیں بنانی پڑتی ہیں یہ کانٹے والی اور گوبر بھی پٹی کرنی پڑتی ہیں تو آج جہاں امی نے ظلم کی ہے فرحان اور میرے ساتھ تو سارا دن آج ہم بکے رہے ہیں اور ابھی بھی ایسے سمجھے اتنی شدید بک لے گئے نا بہت زیادہ تو ابھی پھر ابو جہاں گئے ہوئے ہیں کچھ لے بھی آئیں گے ہماری کھانے کے لیے کیونکہ ابھی کھانے کو تو ٹائم ہے ہم جانا برداشت سے کام باہر ہے اور ویسے آج کافی نیٹ کا پرابلم دوبارت سے چل رہا ہے یوٹیوب اوپن نہیں ہو رہی بات کبھی ہو جاتی ہے کبھی جانا پھر بند تو بس آپ سب رہو گے نا جانا دعا کرنی ہے شاید ویڈیو اپلوڈ ہوگی بھی یا نہیں جانور کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو تو لائک بھی کریں اور زیادہ ہمارے ویڈیو شیئر بھی کریں ہمیں بھی آرہی ہیں ہاں سے دور کی گھر میں کافی ہے پسین آیا ہوئے چلتے ہیں گھر جانور جہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھاس ان کو بھی ڈالا ہے لگے میں گھاس کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں سارے باتن جا بھی ساف کی ہیں ہم نے دھوئے اچھے سے اور یہ پلیٹے جوئنا ہے پانی بھر کے لئے ہیں یہاں پہ بھی لے پھوڑا سانسے اب وہ جونا جانا ہوں کہ پانی پھلا رہی ہوں سے گئے ڈالے سے پھوڑا ہوں کہہ کے لئے پھدے میں همین ہیں سمان دے کر سلام کروں اسلام علیکم دل میں پتھل یہ کتنے باہر نہ آ چکا ہے یہ جس کے سبزی کی آئے وہ لے آئے ہیں انڈیا اور اس کے علاوہ کول ڈرنگ بھی لے کر آئے ہیں اور باقی یہ گھر کے کچھ سودے جو ہیں وہ کام پڑ گئے تھے یہ دکھن گھیر ہو گیا اور یہ چند کی دال تو کھانے کے لیے جو ہمیں بھوک لگیو کی طوبہ سے تو وہ سپیشلی جو چیز لے کریں ابھی پولیٹا میں نکالتے ہیں ایسے کھول لیتے ہیں رکھ دو فران رکھ دو اسے کھول لیتے ہیں امی نے واقعی سارا دن موکھا مار دیا اسے سمجھے اب کھڑا نہیں جا رہا آج امی نے سارا نہیں بنایا غصے سے کال ہم نے نہیں کھایتا کیونکہ کال جو ہے پھر تھوڑ تھوڑا کھایا تو تنی زیادہ بھوک نہیں تھی تو آج بھوک کافی سست لگیو تھی اور امی نے جانہ سارا نہیں بنایا تھے اس وجہ سے فران اور مہم جانہ سارا دن بھوکے مر گئے ہیں تو اب جا کے کچھ کھانے کے لیے ہم نے منگوایا ہے تو وہ بھی سپیشلی کیونکہ اس ٹیم اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی مطلب کے جلدے جو بن جائے تو اس وجہ سے پھر سمو سے میرے فیوریٹ ہیں تو وہ ہی نہیں ہوا لیا ہم نے کھانا ابھی لیٹ ہے تو بھنٹا جانہ ساراں سے بنائیں گی شام کو کتنی زیادہ ڈال لیتے ہیں آپ لوگ نے ڈال لیا ہے ہاں ماں تو ہو نیچے گیتیاں ایسا چلیئے ایسا چلیئے ایسا چلیئے پکڑ لو پرہن نیچے نہ گیتے پکڑو ڈال لیا ہے پکڑ لو پرہن ڈال لیا ہے وہ کپڑے والی ہیں نا یہ دیکھیں کپڑ سے بنیتے ہیں اس وجہ سے سیدھی نہیں ہے سٹیٹ نہیں ہے تو یہ گر جائے اور ابھی سودج ہے وہ ویسے کہ ویسے ہمارے پڑے ہوئے ہیں جب تک ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا تو اب تک کام جائے وہ نہیں کرتے تو اس وجہ سے پھر ان کو جانا سیف جگہ پر رکھتے ہیں میری چیمچ بھی اٹھا لیے پہلے پیاس لگئی ہے اپران کو یہ کہ یہاں کے سماسے آپ نے چک کریں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کلب لکھتا ہے ڈالا وہ حلدی زیادہ ڈالی ہے دراصل بات یہ ہے کہ اس سماسے ہمیں خود کو بنانے نہیں آتے تو یہ کافی مطلب کے مشکل ہوتے ہیں پکوڑے تو بنا لیتے ہیں اس وجہ سے پھر مجبوری سے باہر سے مگواتے ہیں تو کسی شاپ پہ اچھے مل جاتے ہیں لیکن کوئی شاپ ہوتے نہ وہاں پہ پھر آج کل میں گئی آپ لوگ کو پتہ ہے ہر کوئی پیسے کمانے میں لگا ہوئے تو دو نمبری تو ہوتی ہی ہے یہ دیکھیں تو یہ پران کی چکمیں زیادہ ہو گئی ہے کھا لیں اپنے بنا لے تو کھا لیں بیٹ کسی کھا ہے پھوئے بچے چٹنے چھوڑی روزی ہمارے چٹنے بچے کہیں بچے ٹیسٹی بہت بچے ہوں کافی مچے ٹیسٹی ہیں اسلام علیکم تو آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سچ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ لڑتے ہیں تو ان کا اثر جو ہے وہ بچوں پر پڑتا ہے لیکن آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں تو جہاں بھی چوک میں جائیں تو آدمی آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ابھی جب میں سبزی لینے گیا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے تو ایک آدمی نے کل میرے خیال میں یہاں پہ بٹھائی تقسیم کی تھی جب پرسوں کی تھی جب عمران خان صاحب رہاو کے آئے تھے تو وہ شخص جو ہے وہ مزدوری کرتا تھا میں آپ خود تو اپنے اکانوں سے سن کے آئے ہوں کہ وہ مزدوری کرتا ہے اور اس نے مٹھائی تقسیم کیا ہے اور ایک آدمی اس سے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ مزدوری کرتے ہیں اور آپ نے مٹھائی تقسیم کی ہے تو آپ کا ہزار پندرہ سو روپے تو خرچہ ہو چکا ہوگا لیکن عمران خان صاحب آپ کو آ کے دیں گے وہ ہمارے گھر میں تو نہیں آ کے دیں گے نا تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو دیکھیں ملک کی حالات جو ہوتے ہیں بڑے ہمارے آپس میں جو بھی کر رہے ہیں تو ان کا سر جو ہے اس کا تو ہمارے چوکوں پہ بھی وہ نظر آ رہا ہے تو کچھ دن پہلے بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے اور لڑنے کی تقریباً نوبت آ چکی تھی ان کی تو آج لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن آج بھی باتیں ہو رہی تھی تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جو ہم دیکھتے ہیں تو کافی ملک کے مسائل جیسے جا آپ لوگ کو ملو میں چل رہی ہیں تو بس ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہاں پہ بیلج میں بیٹھے ہیں جھنگری علاقے میں ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ملک کے حالات اچھے کرے اور مشکنیں جو آسان ہو جائیں تو اتحاد اور اتفاق جو نہ پیدا کریں ہمارے ملک کے لوگوں ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں اتحاد ہو اور آمن ہو لیکن دیکھیں جب بڑے لڑتے ہیں جو سیاستدان ہیں جو بڑے ہیں وہ لڑتے ہیں جو آپ اس میں ایک دوسرے ایک پہ الزامات لگاتے ہیں تو اس کا اثر یقین مانے آپ ہمارے ہاں بھی ملوم دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کا اثر ضرور ہمارے علاقے میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کہیں ہو تو چوکو پہ لوگ آپ اس میں بلکل ایک دو ہر سے ایک خلافات کرتے ہوئے ملوم ہوتے ہیں دیکھتے دیکھے جاتے ہیں تو آج بھی ایک واقعہ ہمارے ساتھ ساتھ پیش آیا تو میں نے اس لئے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں ہمیں ماشا بسے لگی ہیں سمان وگر ایک اٹھا ہم نے کر لیا ہے اور یہ ہمیں کہہ رہی کہ تھوڑی سی بچا کے رکھ دیں گے دوپیر کے سالن کے لئے کیونکہ آپ جانا پھر ہم نے اسے کھائیں تو بھوک بھی ہمیں زیادہ نہیں ہے پھر تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں گے پھر سالن خراب ہو جاتا ہے رات کو تمہار بھی ایک ڈام ہے کھٹی ہو جاتی ہے ایک پھر سالن کافی ایک ہمیں 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 ملید ہمیں ملہ ہمیں ہم